افسوس نہ کیجئے ہاتھ مت ملیے آدمی سب سے زیادہ جس چیز میں اپنا وقت برباد کرتا ہے وہ بے جا افسوس ہے بیشتر لوگ ماضی کی تلخیادوں میں گھرے رہتے ہیں وہ یہ سوچ سوچ کر کرتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو میرا جو کام بگڑ گیا ہے وہ نہ بگڑتا اگر میں نے یہ تدبیر کی ہوتی تو میں نقصان سے بچ جاتا اس قسم کے احساسات میں جینا اپنے وقت اور قوتوں کو ضائع کرنا ہے گزرا ہوا موقع دوبارہ واپس نہیں آتا پھر اس پر افسوس کیوں کیا جائے بہترین بات یہ ہے کہ ہر ایسے موقع پر آپ یہ کہیں کہ میں اگلی بار اس کام کو دوسرے ڈھنگ سے کروں گا جب آپ ایسا کریں گے تو آپ گزرے ہوئے معاملے کو بھول جائیں گے آپ کی توجہ جو اس سے پہلے ماضی کی بے فائدہ یاد میں لگی ہوئی تھی وہ مستقبل کے متعلق غور و فکر اور منصوبہ بندی میں لگ جائے گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ افسوس اور قرحن میں اپنی قوتیں ضائع کرنے سے پچ جائیں گے جو چیز اس سے پہلے آپ کے لیے صرف تلخ یاد بنی ہوئی تھی وہ آپ کے لیے ایک قیمتی تجربے کی حیثیت اختیار کر لے گی ایک ایسا تجربہ جس میں مستقبل کے لیے سبق ہے جس میں آئندہ کے لیے نئی روشنی ہے افسوس غم بہتر حالات میں یا ماضی کے لیے ہوتے ہیں یا مستقبل کے لیے آدمی یا تو کسی گزرے ہوئے نقصان کا افسوس کرتا رہتا ہے یا ایسے واقعے کا غم جس کے متعلق اس اندیشہ ہو کہ وہ آئندہ پیش آئے گا مگر یہ دونوں ہی غیر ضروری ہیں جو نقصان ہو چکا وہ ہو چکا اب وہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں پھر اس کا غم کرنے سے کیا فائدہ اور جس واقعے کا اندیشہ ہے وہ بہرحال ایک امکان چیز ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس خطرے کا اندیشہ کرے وہ این اس کے اندیشے کے مطابق پیش آ جائے اس لیے اپنے حال میں جیئیں ماضی کا غم چھوڑ کر مستقبل کی فکر کو چھوڑ کر اب تھی زندگی انجوئے کریں